جناب سب سے پہلے آپ لوگ یہ پروف چیک کر لیجئے کہ یہاں پر چوبیس ہزار سے بھی زیادہ سٹوڈنٹ ریجسٹر ہیں اور یہاں پر جو ٹیچر ہیں وہ صرف اور صرف گیارہ سو پچانوے ہیں یعنی کہ پڑھانے والے اتنے کم ہیں اور پڑھنے والے اتنے زیادہ ہیں اگر آپ لوگ اس پلیٹ فرم کو جوائن کرتے ہیں تو آسانی کے ساتھ آپ لوگ کو جو مل جائے گی نوکری مل جائے گی جس کے ذریعے آپ لوگ لاکھ روپے کما سکتے ہیں اگر ہم لوگ نیچے ہیں تو آپ لوگ کے سامنے ہے کہ یہاں پر جو آن لین کلاسز ہوتی ہیں وہ تین لاکھ سے زیادہ ہوتی ہیں آپ لوگوں نے اس پلیٹ فرم کے بارے میں پہلے بھی کئی ویڈیوز دیکھی ہوگی لیکن وہ لوگ آپ لوگ کو اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے آپ لوگ کو نہیں بتاتے کہ آپ لوگوں نے سٹوڈنٹس کو کیسے فائن کرنا ہے کیسے سرچ کرنا ہے اور کیسے آپ لوگوں نے انہیں پڑھا کر اپنی پیمنٹ کو آپ لوگوں نے نکلوانا ہے انشاءاللہ میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں اے ٹو زی انفرمیشن پروائیڈ کروں گا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر تو اس ویڈیو کو آپ لوگ سکپ کریں گے یا سکپ کر کر کے دیکھیں گے تو نقصان آپ لوگوں نے اپنا ہی کرنا ہے کسی کا کچھ نہیں جانا اگر آپ لوگ میل ہیں یا پھر فیمل ہیں اور آپ لوگ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تو جناب یہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہی بنائی جا رہی ہے آج میں آپ لوگ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فرم لے کر آیا ہوں جہاں سے آپ لوگ کو ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹس مل جائیں گے آپ لوگ ایک دن میں دس بارہ بیس پچیس جتنے بھی سٹوڈنٹ چاہیں اتنے آپ لوگ پڑھا سکتے ہیں سب سے مزے کی بات ان سٹوڈنٹس کو پڑھانے کے آپ لوگ کو پیسے بھی ملیں گے اور اس سے بھی مزے کی بات اگر آپ لوگ آؤٹ اوک کنٹری سے سٹوڈنٹس کو ٹارگر کرتے ہیں تو آپ لوگ کو زیادہ ڈولر کمانے گا موقع ملے گا دوستو میں پھر کلیے کر دوں آپ لوگ کو سواب تو ملے گا ہی ساتھ میں آپ لوگ کی جوب بھی لگ جائے گی آپ لوگ کو پیسے بھی ملیں گے ڈولر بھی ملیں گے آپ لوگ پاکستان میں بھی آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہیں اور اوورال پوری دنیا میں بھی آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہیں آن لائن طریقے سے آپ لوگ رانجیز پڑھا سکتے ہیں دو سب طریقہ کار کون سا ہے آپ لوگوں نے کون سا پلیٹ فرم جوئن کرنا ہے کس طریقے سے آپ لوگوں نے بڑک کرنا ہے انشاءاللہ اے ٹو زی انفرمیشن میں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹے سر کوئیس ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے ایک بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دوائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہار ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اور آپ لوگ ان ویڈیو سے فائدہ اثر کر سکیں اور ہاں جامر میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز کلیر کرتا چلا جاؤں کہ میں صرف آپ لوگوں کو گائٹ کر سکتا ہوں سمجھا سکتا ہوں موٹیویٹ کر سکتا ہوں اور پریکٹیکل کر کے سکھا سکتا ہوں باقی محنت آپ لوگوں نے کرنی ہے اور رزق دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل کو اوپن کرنا ہے گوگل کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سرچنگ بار پر سرچ کرنا ہے کیوٹر ڈوٹ کوم جیسے ہی دوستو آپ لوگ اسے سرچ کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے ایک نیا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا یعنی کہ آپ لوگ کے سامنے ایک نئی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں کہ دوستو آپ لوگ کے سامنے ایک نئی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے آپ لوگوں نے تین لائنوں پر کلک کرنا ہے جیسی آپ لوگ تین لائنوں پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے سائن اپ پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ سائن اپ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ سائن اپ ایزا سٹوڈنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ٹیوٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے سائنہ پیزہ ٹیوٹر پر کلک کرنا ہے جیسے ہی دوستو آپ لوگ یہاں پر کلک کریں گے کیونکہ آپ ٹیچنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہاں پر دوستو آپ لوگوں نے اپنی ڈیٹیلز فیل کر دینی ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے فول نیم لکھنا ہے ایمیل لکھنی ہے پاسورٹ ڈالنا ہے جینڈر لکھنا ہے فون نمبر لکھنا ہے کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے اس طریقے سے دوستو آپ لوگوں نے اپنے فرم کو فیل کر لینا ہے چلے میں آپ لوگوں کو فرم فیل کرنا بھی سکھا دیتا ہوں آپ لوگ کے سامنے میں اپنا فرم بھی فیل کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو آپ لوگ کے سامنے لائپ پروو کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک چیز کی سمجھ آ سکے اب آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ دے جانا ہے جس طریقے سے میں فرم کو فیل کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے فرم کو فیل کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے نام لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی کوئی بھی ایک ایمیل لکھ دینا ہے ایمیل کو لکھنے کے بعد دوستو آپ لوگوں نے جینڈر پر کلک کرنا ہے جیسے ہی دوستو آپ لوگ جینڈر پر کلک کریں گے تو اگر آپ لوگ فیمیل ہیں تو آپ لوگوں نے فیمیل کو سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ لوگ میل ہیں تو آپ لوگوں نے میل کو سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے ہی دوستو آپ لوگ اتنا کام کر لیں گے اس کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے پاسورٹ لکھنا ہے پاسورٹ آپ لوگوں نے وہ لکھنا ہے جو آپ لوگوں کو یاد رہے یا پھر آپ لوگوں نے اس طریقے سے کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک کوپی پکڑنی ہے اور ایک پینسل پکڑنی ہے اس کوپی کے اوپر آپ لوگوں نے اپنا پاسورٹ پڑ کر دینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے اس کے بعد دوستو سمپلی آپ لوگوں نے نمبر لکھنا ہے فون نمبر کو لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آنا ہے جیسے ہی دوستو آپ لوگ نیچے آیں گے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی country کو select کر لینا ہے آپ لوگوں کی جو بھی country ہے آپ لوگوں نے وہ country select کر لینی ہے میری country पाकिستان ہے تو میں یہاں پر پاکستان کو select کر لوں گا یہ تک کہ دوستو آپ لوگوں کے سامنے live prove کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آسکے جی دیکھیں دوستو پاکستان یہاں پر مجھے مل گیا ہے میں نے پاکستان کنٹری کو سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے ٹائم کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ لوگوں نے کراچی کے ٹائم کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی سیٹی کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ کی سیٹی سے بلونگ کرتے ہیں میں لہور سے بلونگ کرتا ہوں تو میں نے یہاں پر لہور لکھ دیا ہے اس کے بعد دوستو آپ لوگ کے سامنے چار اوپشنز آئیں گی آپ لوگوں نے ان چاروں اپشنز پر ٹک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ ان چاروں اپشنز پر ٹک کریں گے اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے I have read and agree پر کلک کرنا ہے جیسے ہی یہاں پر آپ لوگ ٹک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آ جانا ہے نیچے آپ لوگوں نے note and report پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ یہاں پر ٹک کریں گے اس کے بعد سمپلی دوستو آپ لوگوں نے sign up پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ sign up پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ لوگ کو نظر آئے گا thank you for signing up اس کے بعد دوستو آپ لوگ کو ایک ایمیل ریسیو ہوگی وہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایمیل ریسیو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ دیکھیں دوستو آپ لوگ کے سامنے یہاں پر مجھے ایک ایمیل ریسیو ہوئی ہے جیسے ہی میں یہاں پر کلک کروں گا تو میرے سامنے ایک نیا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو آپ لوگ کے سامنے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ to complete your registration یعنی کہ ہم لوگوں نے اپنی registration کو complete کر لیا ہے اس کے بعد simply آپ لوگوں نے active account پر کلک کرنا ہے جیسے ہی دوستو آپ لوگ active account پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو آپ لوگ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس اوپن ہو چکا ہے اب اگر آپ لوگ ان کو read کرنا چاہ رہے ہیں تو read کر لیں نہیں تو simply آپ لوگوں نے next کرتے جانا ہے پھر آپ لوگوں نے next پہ click کرتے جانا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے next پہ click کرتے جانا ہے پھر آپ لوگوں نے done پہ click کرنا ہے جیسی آپ لوگ done پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے دوستو آپ لوگوں کا account open ہو چکا ہے اب یہاں سے آپ لوگوں نے students کو hire کرنا ہے یعنی کہ students کو آپ لوگوں نے پڑھانا ہے پڑھانا کس طریقے سے ہے اپنی profile کو آپ لوگوں نے کس طریقے سے complete کرنا ہے کتنے dollars آپ لوگوں کو ایک student سے لے سکتے ہیں وہ طریقہ کر اب آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور دوستو یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک اور چیز کلیر کرتا چلا جاؤں کہ یہاں پر اوپر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جائے گا ٹیسٹ لینے کے بعد آپ لوگ ایک دن میں جتنے سٹوڈن پڑھانا چاہیں اتنے پڑھا سکتے ہیں ٹیسٹ آپ لوگوں سے اس لیے لیا جائے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ لوگ کو قرآن مجید پڑھانا آتا بھی ہے یا نہیں آتا جیسے ہی آپ لوگ ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے دوستو اس کے بعد آپ لوگوں نے تین لائنوں پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ ان تین لائنوں پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے ایک ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا یہ تک کہ دوستو آپ لوگ کے سامنے ایک ڈیش بورڈ اوپن ہو چکا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے پرفائل پر کلک کرنا ہے جیسے ہی دوستو آپ لوگ ایڈٹ پرفائل پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ دوستو آپ لوگ کے سامنے ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا ریٹ لکھ دینا ہے یعنی کہ اپنی فیس لکھ دینا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ کو پڑھانے کی آپ لوگ کتنے چارجز لیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے لینگی سیلیکٹ کر لینی ہے اور جتنی بھی یہاں پر ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے ڈیٹا فیل کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ ڈیٹا فیل کر لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تین آئینوں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے شیڈیول پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی دوستو آپ لوگ شیڈیول پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ دوستو آپ لوگ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس اوپن ہو چکا ہے آپ لوگوں نے ایر ڈے پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ ایر ڈے پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے مزید ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہ تھا کہ دوستو یہاں پر آپ لوگوں نے ٹائم سیلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ لوگ کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم تک اویلیبل ہیں یعنی کہ اپنے سٹوڈنٹس کو آپ لوگ پڑھا سکتے ہیں اور کس دن پڑھا سکتے ہیں وہ دن بھی آپ لوگ یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اکاؤنٹ سیٹنگ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ اکاؤنٹ سیٹنگ پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہاں سے دوستو آپ لوگ اپنا پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں اپنی جو بھی آپ لوگ نے ڈیٹیل فیل کی تھی اس ڈیٹیل کو آپ لوگ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ لوگ نے کلاس روم ڈیمو پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے ایک ویڈیو پلے ہو جائے گی ابھی دوستو میرا نیٹ سلو ہے تو یہاں پر ویڈیو پلے نہیں ہو رہی یہاں پر آپ لوگ کو ایک کلاس جیمو ملے گی کہ آپ لوگ بچوں کو کس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو پھر آپ لوگ انہیں بیک چلے جانا ہے بیک چلے جانے کے بعد آپ لوگ انہیں ٹریننگ ایریا پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہ تک دوستو آپ لوگ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس اوپن ہو چکا ہے یہاں پر آپ لوگ کو کافی ویڈیوز مل جائیں گی کہ اگر آپ لوگ لیکٹوپ پر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کیسے پڑھا سکتے ہیں اگر آپ لوگ دیکسٹوپ پر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کیسے پڑھا سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کو کیسے پاس کر سکتے ہیں تیسٹ کو پاس کرنے کے بعد آپ لوگ بچوں کو کیسے پڑھا سکتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے بعد اپنی فیز کو آپ لوگ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کیسے نکلوا سکتے ہیں یہ تمام تار انفرمیشن آپ لوگ کو ان ویڈیو سے مل جائیں گی آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بھی ایک دفعہ دیکھ لینی ہے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگ کے پاس بہت ہی اچھی اپرچنٹی ہے اگر آپ لوگ کو قرآن پاک پڑھانا آتا ہے اور آپ لوگ کسی اچھی نوکری کی تلاش میں ہیں تو یہ آپ لوگ کے لیے بہت ہی اچھی اپرچنٹی ہے اس اپرچنٹی کو آپ لوگوں نے لازمی اڈوپٹ کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کا روزگار چل سکے آپ لوگ پوری دنیا سے یہاں پر سٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں اسٹیلیا، کینڈا، امریکہ، یوکے یار میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا سے آپ لوگ سٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں بہت ہی اسان سا کام ہے صرف آپ لوگ کو قرآن پاک پڑھانا آنا چاہیے دوستو میت کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو بسند آئی ہوگی اور میں نے آپ لوگ کو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ لوگ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ بھی آگی ہوگی اگر پھر بھی آپ لوگ کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ نیچی دی گئے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھتے ہیں میں آپ لوگ کا وہ سوال آپ لوگ کو کلیر کر دوں گا اس کا آنسر میں آپ لوگ کو فوراں کر دوں گا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک لازمی کرنا ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگ ان ویڈیو سے فائدہ اثر کر سکیں اور ہاں اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے شیئر لازمی کرنا ہے اور اتنا زیادہ شیئر کرنا ہے اتنا زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جن لوگوں کو قرامجید پڑھانا آتا ہے وہ لوگ پوری دنیا میں قرامجید پڑھائیں سواب حاصل کرنے کے ساتھ اپنا روزگار بھی چلا سکیں دوستو اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کا بلا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی نیکی ہوئی نہیں سکتی اپنا خیال رکھئے اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے اسی کی ساتھ مجھے دیجئے اجازت انسلا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ